السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آج تو مٹکے ہی مٹکے ہیں اساہ بھائی یہ دیکھ لیں کیا دور آگیا ہے پہلے مٹکہ بریانی نکلی تھی اب فاسٹ فوڈ بھی مٹکے میں آنے لگا ہے چلو دیسی فوڈ تو صحیح تھا مٹکے میں مجھے نہیں پتا یہ انڈیا سے شروع ہوا ہے یا پاکستان سے میں نے پاکستان سے دیکھا اس کو جب یعنی اساہ بھائی یہ جو مشہور ہے نا وہ مٹکہ بریانی کی وجہ سے مشہور ہے مطلب جو پہلے پہلے ہوتا نا یہ بہت پرانی روایہ چلی آ رہی ہے کہ مٹن وغیرہ یا اسے مطلب ان ہانڈیو میں پکاتے تھے آہستہ آہستہ تاکہ ان پر نا ذرا آنچ دھیمی دھیمی لگتی ہے اور چیز اچھی بنتی ہے لیکن فاسٹ فوڈ میں مٹکہ آ گیا ہے اور وہ بھی یہ کوئلوں پر تو نہیں بناتے یہ تو آون میں ہی بناتے ہوں گے سیدھی سی بات ہے پھر وہ کبھی ٹیسٹ چیک کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ٹیسٹ چیک کریں گے ٹیسٹ اگر اچھا ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے بیسے یہ مٹکہ اس ہے بھئی اسے مٹکہ نہیں کہیں گے اسے مٹکی کہیں گے یہ چھوٹی ہے یہ مٹکہ بریانی کہہ سکتے ہیں یہ بڑی ہے مٹکہ بریانے کہنے میں اچھا لگتا ہے مٹکہ پیزا کہنے میں اچھا لگتا ہے مٹکی پیزا مٹکی پیزا نہیں وہ چھوٹا سا ہے نا لیکن دیکھیں گے اچھا میں آپ کو بتا دوں پرائس بھی مٹکہ پیزا کا بتا دوں یہ ہمیں کو یہ دیکھیں یہ گر رہے ہیں آپ چاول کیونکہ کافی اوپر پہلے اسے بھئی تہ چڑی ہوئی تھی نا اس کی الومینیم کی جو پیپر ہوتا ہے اس کی تو بتا دوں میں آج ہم نے کہاں سے لیا ہے یہ مٹکہ پیزا تو پی ایف سی سے لیا ہے جو کہ ہمیں چھے چھے سو روپے کا ملا ہے بارہ سو روپے کا اور بروسٹ اپنا وہیں مطبخ سے لیا ہے مطبخ بیت المندی سے اور بریانی جو ہے نا کراچی ہوت اینڈ سپائسی سے لیا ہے مٹکہ بریانی تو ہم نے کہا جیسے مٹکہ پیزا آ رہا ہے ویسے مٹکہ بریانی بھی آ جائے ویسے ان دونوں کا ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس ہے بھائی بریانی اور پیزا کا لیکن پھر بھی مٹکہ مٹکہ مٹکی مٹکہ ہو گیا تو یہاں ہمارے پاس بان رکھی ہوئی ہیں یہ اپنا بروسٹ کے ساتھ تھی اسے البیک بھی کہتے ہیں یہاں پر بروسٹ بھی کہتے ہیں اور یہاں کافی سارے ہمارے پاس ان کے سوس رکھے ہوئے ہیں جن کو گارلک سوس کہتے ہیں اور عربی میں اسے ثوم کہتے ہیں تو چلیے شروع کر ہاں رہتا بھی رکھا ہوا ہے ہمارے پاس یہاں سائیڈ میں کیونکہ یہ بریانی کے ساتھ رہتا نہ ہو پھر تو مزہ ہی نہیں ہے شروع کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے ہاں یہ بریانی جاتی ہے ہم پہلے پہلے یہ صاف کر لیں آگے پھر بریانی پلیٹ کے اندر ڈالیں گے مٹکے کے ساتھ پھر اسے کھانا شروع کریں گے اسے بھائی میں تو پہلے پہلے لیک پیس پر جا رہا ہوں پہلے ایسے لیتے ہیں پھر سوس کے ساتھ ہی سکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی مکال بھی میں لے دیتا ہوں اپنا یہ ہم اسے لیتے ہیں یہ دبیاں جوا ہے انہیں تھوڑا مو ان کا بڑا کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ لگتے نہیں ہے سہی درام ہم یہ آپ پتہیں کیسے لگے ہیں اب لگے گا اوپر ہڈی پر لگے گا بلکلی چھوٹا مو ان کا ہم بسم اللہ الرحمن 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 الر اچھا بند کے ساتھ لیتا ہے کیسے حسیٰ بھئی لیں مقابل بھئی یہ ہے بند مجھے مقابل ایسے مزہ آ رہا بہت ہی ایسے تو ایسے کا تو مزہ ہے ہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھئی اس میں جو اسپائس ہے نا حسیٰ بھئی وہ کمال کے ہیں اچھا یہ دیکھنے میں تھوڑے حسیٰ بھئی کالے لگتے ہیں لیکن کھانے میں بلکل بھی ذائقہ اچھا ہے یہ مجھ سے نہیں کھولے میرے ہاتھ یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اچھا کیا کہہ رہے تھے وقال بی آپ پتہ نہیں میں بھول گیا میں آپ کی باتوں میں چل گیا اچھا بی بند کے ساتھ کیسے لگا آپ کو بند کے ساتھ ہاں میں اسے بھی کہہ رہا تھا یہ دیکھیں تھوڑا شکل سے نا کالے لگتے ہیں لیکن یہ جلے ہوئے نہیں ہیں ٹیسٹ اچھا ہے اسے بھی اسے بھی تھوم جو ہے نا یہ تھوم عربی میں تھوم کہتے ہیں اسے گارلک سوس کو اس کے بغیر وقال بھی یہ جو ٹائپ کے بروسٹ ہے نا اس کے بغیر یہ نہیں کھایا جا سکتے ہیں نا مکمل ہے ہم تو بھئی جو سوس ہے نا وہ بڑا تنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی ڈبی ہے اس میں ایسے گھسانا پڑتا ہے بالکل چھوٹی اس میں گر بھی گئی ہے بھئی ٹیسٹ تو کمال آ رہا ہے مجھے تو مزہ آ رہا ہے ایسے نا ٹیسٹ میں جو اس میں مزہ ہے نا بس یہ ہی ہمیں تنگ کر رہا ہے تو یہ ہی کر رہا ہے اپنا یہ چھوٹا سا ڈبا بھئی دس یا بیس پرسنٹ البیگ کی یاد آ جاتی ہے ایسے البیگ کا کوئی کمپیریسان نہیں ہے لیکن اس کو کھانے کے بعد یاد آ جاتا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ کیسا تھا یہ ہی تو بات ہے یہ جو ڈبی ہے نا چھوٹی سی وہ اب نیچے سے میں نہیں اٹھا پا رہا ہوں اتنا ہے کہ لکمانر ہی نہیں جا رہا ہے اس کے ڈپ ہی نہیں کر رہا ہوں یہ ہی مسلا ہے انہیں ڈبی بھڑی کرنی چاہیے بھائی 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 ان سے خیال ہاؤری طو希 شیلا70 ، جو بھائی بھی بھائی بازت ہے spiral ½其實 antenna بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اچھا اسے بھائی اس میں برےڈ کے ٹکڑے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اچھا ہاں کیا کہتے ہیں اسے بھائی اچھا اچھا ہاں ہاں اب صحیح آرہا ہے اوپر اوپر ساری برےڈ تھے ہاں 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 اس کا جو ٹیسٹ ہے نا ہے ویسے ہی جو نورمل پیزا ہوتا ہے لیکن جو فورپ کے ساتھ کھانے کا مزا آرہا ہے نا وہ اس میں نہیں آتا اس میں مزا آرہا ہے فورپ کے ساتھ کھانے میں ہاں اس میں بہت سے ملتا ہے ملتا ہے ہاں 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 یہ ملتا ہے ہاں وہ ملتا ہے اور یہ ایک یونیک ایکسپریئنس ہے بیزے کو چمچ کے ذا لکھانے کا اسے بھئی یہ جو اس کی بوٹیاں وغیرہ آسال ہیں اس کا ایک ذائقہ مجھے شوور میں کا بھی آرہا ہے وہ شوور میں آرہی بکا بھی چھوڑی بوٹیاں یہ ایک میں نے اٹھا ہے یہ دیکھنا ایک میٹنسی بوٹیاں ہیں اس میں صحیح ہے اسے بھئی ہمکار بھئی اچھا ہے چھے سو رپے کے لحاظ سے صحیح ہے بریڈ جو اس میں ہے بھئی وہ سخت ہے آپ کو لگ رہی ہے پتہ نہیں میری ایسے ہے پہلے پہلے فیل نہیں ہو رہا ہوں بھئی تھوڑی تھوڑی ایسے سخت ہے مالب جب بریڈ آتی ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہے بالکل جب ابھی آپ نے بولا ہے نا میرے موں میں ایک آئی ایسے ایک سخت چیز آئی ہے اچھا بھئی فائنل تھاؤڑ سے دیں اس پر فائنل ہسے بھئی کیا تھاؤڑ دوں مرلہب چھے سو رپے کے لحاظ صحیح ہے لیکن جو ان مٹکے کا نام دیا ہے نا مٹکا نہ دیں مٹکی دیں یہ مٹکا نہیں ہے یہ مٹکی ہے تو باقی ٹیسٹ صحیح ہے ہسے بھئی عام پیزے کی طرح اگر ان سب انگریڈینس کو ملا دیں پیزے کے ایک ٹیسٹ آتا ہے یہ ویسا ہی ہے اگر پیزے کو آپ نے فور کے ساتھ کھانا ہے نا بری یہ ہی ہے ٹیسٹ بھئی ہے سیم ہی ہے صحیح بھئی اور لوگ فور کے ساتھ ہی کھاتے ہیں ہم لوگ نہیں کھاتے نہیں وہ تو پورا سلائس ہوتا ہے نا بھائی سلائس کو آدھا کرتے رہتے ہیں یہ سیدھا ہے اسے صحیح ہے صحیح بھئی میرا تو نیچے نظر آ چکا ہے کہ میں ختم ہو چکا ہوں آپ کا بھائی میری بھی ختم ہو گئی آگر سے دیں بریانی پر وہ کاظر مٹکے بریانی کو ڈال دیں صحیح بھئی اب آ جاتے ہیں مٹکہ بریانی پر اس کو مٹکہ کہہ سکتا ہے نا بھائی اس کو مٹکہ کہہ سکتا ہے وہ کاظر بھی افینڈ ہو گئے ہیں مٹکہ کیوں کہہ رہے ہیں صحیح بھئی کچھ عرصے بعد یہ مٹکہ برگر آ جائے گا پھر مٹکہ فرائز آ جائے گا مٹکہ پاستہ آ جائے گا مٹکہ فرائز والا آئیڈیا اچھا ہے یہ آئے گا بھائی مٹکہ برگر بھی آئے گا صحیح بھائی آپ رکھیں تو صحیح بھائی صحیح بھائی وہ کہتے ہیں رکھو صحیح بھائی صحیح بھائی صحیح بھائی نیچے گھی تھا مٹکہ پہلے بھائی ایسے لیتا ہے یہ لیں صحیح بھائی چمچ پھر یہ اسے زرہ نیچے ایسے کر دیں اچھا بھائی یہ دیکھے سینٹر میں یہ دیکھا ہے آپ نے سینٹر میں ہے ساری بھائی بھائی جو چکن کے پیس وہ سینٹر میں لکھے ہوئے ہیں اچھا ایک چکن کا پیس اور یہ لے لیتا ہے پہلے پہلے اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی یہ ہے رویل سندھی بریانی بھائی 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 اب تو ہیتاں ڈال لیں مجھے ایسے مزا آرہا اچھا یہ لیں آپ ایسے کھائیں میں ٹرائی کرتا ہوں ابھی مجھے یہ بڑا مزے کھلا کر رہا ہوگا اچھا بھائی اچھا بھائی جو انہوں نے سینٹر میں لکھا ہے یہ ہائی آئی کیو تھا بہت اچھی بات ہے یہ در ادھر چاوہ یہ در ادھر چاوہ ہم 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 صلاحات بھی تھی اچھا بھائی یہ کراچی ہوت اور سپائسی یہ بات مجھے بلکل بھی اچھی ہیں رہتا یہ لوگ ساتھ نہیں دیتا ہے یہ مللا میں نے الگ سے یہ کوئی سور پیٹا لیا ہے یہ الگ سے رہتا ہے یہ ادھر چاوہ چکن پر مسالہ لگا ہے کمال کا ہے اچھا بھائی اچھا بھائی رہتے کے بغیر مجھے تو بریانی مکمل لگتی ہے آپ کے اپنے اچھی لگتی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے رہتے کے بغیر نہیں رہتا آپ کہتے ہیں وہ سوم کا کردہ رہتا کرتا ہے اچھا اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی یہ ہے تو مزہ آ گیا مزہ آ گیا اچھا بھائی ہم نے اچھا بھائی ہم نے اچھا بھائی ہم نے اچھا بھائی یہ چیز نہیں رکھی یہ سینٹر میں سب کچھ ہو اس بار ہے یہ مجھے جانا تک ہوتا ہے اسے بھائی ہم نے غور نہیں کیا ہوتا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں بھائی اچھا بھائی ہم نے ختم کر لیا ہے ہم مزہ آ گیا مزہ آ گیا ہمارا ڈسریان صحیح تھا مٹکا پیزا کے ساتھ یہ ہونی چاہیے لے ہم ساہ بھائی میں آپ کو اٹھواتا ہوں یہ لے ہم کھا سکتا ہے آپ اٹھا لیں مزہ آ گیا ایسا ہے ہم ساہ بھائی لے ہم ساہ بھائی ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے بروسٹ نظریں بروسٹ ساہ بھائی آپ کی چوئیس ہے پہلے میں نے لگ پیس لیا تھا اب آپ لیں اچھا میں پھر لگ پیس لے رہا ہوں لگ پیس لگ پیس ہمارا ہے پیار ہے یہ دیکھیں کچھ لگ نہیں رہا ہے یہ نکلتا بھی نہیں ہے کازوی کرتے ہیں یہ نہیں نہیں نکل رہا ہے ساہ بھائی ساہ بھی برےڈ کے ساتھ جی بھائی برےڈ کے ساتھ یہ غلط جگہ پر ہے مجھے بھی دیکھیں برہڈ اب جیسے میں دیپ کروں کازوی یہ بڑی ٹینشن دے رہا ہے بڑی ٹینشن یہی ہے طبائر یہ دیپ کیا طبئنین متخل mad جو کمال ہوگیا ہوگا بھی ایک مٹکہ بریانی مزہ آگیا ہوگیا اوپر روست میں مزہ آگیا پیزہ بھی بگا بھی اچھا تھا اچھا تھا مٹکی پیزہ بھی اچھا تھا ہوگا ہے اور اوپن کر رہے ہیں اور کر رہا ہوں کیونکہ نیچے والی تو ہاں بڑا اٹھا نہیں صاحبہ بھی آپ بڑا اٹھا ہے میں ونگز اٹھاتا ہوں پکی بات ہے ہاں پکی بات ہے اچھا فرائز ہم نے نہیں کھایا ہے فرائز رکھتے ہوئے ہیں یہ صاحبہ اس میں جو سپائز نے ڈالیا ہے وہ کمال کے ہیں ایسے نا صاحبہ جو سپائز کے ساتھ دے دیں سپائز بھی بہت ہی کمال ہے برےڈ کے ساتھ اس کو کھانے کے علاقے لے والا ہے ایک علاق مزہ ہے جگہ اللہen اچھا جی ونگز ہیں ہمارے پر صاحبی میں نے تو کر دیا ہے ختم بس حقات بھی تو جی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں آئے رکھے گا خدا حافظ